بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عمران خان نے تمام برج الٹ دیے ہیں اور اب نہ صرف عمران خان کے مخالفین بلکہ مقتدر حلقوں کے قاسد بھی یہ ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو اب ہرانا ناممکن ہو چکا ہے اس سب میں بیک ڈور بہت کچھ چل رہا ہے ایک جانب تو عمران خان کو صرف آر ٹی ایس کے ذریعے یا دھاندلی کے ذریعے ہرایا جا سکتا ہے تو وہیں دوسری جانب مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات پر کام شروع کر دیا گیا ہے یہ بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں اور یہ تمام تر خبریں جو اس وقت ہم تک پہنچ رہی ہیں ان کی تصدیق نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے سرکل سے ہو رہی ہے بلکہ دوسری طرف سے بھی نیوٹرلز کی طرف سے بھی اور جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بیک ڈور پر بہت سے معاملات چل پڑے ہیں بہت سے چیزوں پر کام شروع ہو چکا ہے لیکن ایک اور بڑی خطرناک خبر ہے اور جنرل امجد شویب نے جنرل کمر جعوید باجوا اور ان کی ٹیم کو خبردار کیا ہے انہیں وارن کیا ہے کہ ایک بہت بڑا سکینڈل آنے والا ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوت کے خلاف امریکہ میں کیا منصوبہ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ناظرین اکرام ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ ہاکی گراؤنڈ کا جلسہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے ایک تو پبلک کا سمندر تھا پبلک نے ریفرنڈم دیا اور پھر عمران خان کے تاریخی خطاب کی جتنی مرضی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ اس نے پورا منظر نامہ بدل دیا ہے ساتھ سے آٹھ مختلف قسم کے بیانیے بنائے گئے تھے عمران خان کے خلاف اور ایک ہی تقریر میں عمران خان نے وہ بیانیے ختم کر دیا اور واضح تھا کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے شہباز شریف نے این اسی وقت کوشش کی خطاب کی لیکن کسی نے نہیں سنا چاند چینلز نے شہباز شریف کی تقریر کو سنانا بہتر سمجھا ان چینلز کی ریٹنگ زیرو پر چلی گئی کوئی شخص ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے سٹنگ پرائم نیسٹر کا اب نون لیگ کے ماؤت پیس تک یہ بات مان چکے ہیں کہ کمال ہو گیا اور عمران خان بہت تگڑا ہو چکا ہے منصور علی خان کو سن لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں نون لیگ ایسا جلسہ نہیں کر سکتی نون لیگ کا گڑھ ہوگا پنجاب پنجاب کا گڑھ ہوگا لاہور دس سال تک پنجاب کا بجٹ نون لیگ نے لاہور پر لگایا ہوگا شہباز شریف جو مرضی کرتے رہے لاہور تو شہباز شریف سے محبت کرتا تھا نا تو اس طرح کا جلسہ نون لیگ اپنی پوری آئندہ آنے والی سیاسی زندگی میں بھی نہیں کر سکتی تو یہ لوگ تو ان کے اپنے لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں اور جو جذبہ جو پیشن وہاں پر لوگوں کے جو جذبات تھے اس کا مقابلہ بھی یہ نہیں کر سکتے اور کیا یہ باتیں فیصلہ سازوں تک نہیں پہنچ رہیں کیا یہ چیزیں مقتدر حلقے نہیں دیکھ رہے کیا انہیں نہیں پتا چل رہا کہ ہواوں کا روخ نہ صرف تبدیل ہوا ہے بلکہ خان آندھیاں لے کر آ رہا ہے خان کے ساتھ جو نہیں ہوگا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو آندھیاں کرتی ہیں اور سب ادھر ادھر ہو جائیں گے تتر بتر ہو جائیں گے ناظرین اکرام انسار اباسی جو اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں پچھلے چار سے پانچ مہینوں کے اندر انہوں نے قاسد کا کردار بھی ادا کیا بہت سی خبریں پہنچائیں بہت انڈسٹیننگ ملی کہ مقتدر حلقے کیا سوچ رہے ہیں کن چیزوں پر وہ غصے میں ہیں تو ان کا ذہن سمجھنے کے لیے بھی انسار اباسی کی خبریں بڑی کار آمل ثابت ہوئی پوری پاکستانی قوم کے لیے اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کمال کیا ہے اور عمران خان نے انتہائی محسر انتہائی افیکٹیو تغریر کی اور نیوٹرل اور مقتدر حلقوں کے لیے بھی بہتر پیغام دیا اور کہا کہ میں جتنی تنقید کرتا ہوں تعمیری تنقید ہے ادارے کو میں کمزور نہیں کروں گا اور میں تنقید برائے اصلاح ضرور کرتا رہوں گا اور مخالفین کو بھی رگڑ کر رکھ دیا اور اب یہ بات ماننے پر تیار ہو چکے ہیں اور مجبور ہو چکے ہیں کہ عمران خان ایک ایسی سیاسی حقیقت ہے جسے فراموش کرنے والا تو افسانہ بن سکتا ہے وہ پیچھے رہ سکتا ہے لیکن اس حقیقت کو فراموش کرنا اب ناممکن ہے کیونکہ عمران خان کے ساتھ جس طرح سے عوام جڑ چکی ہے اور جس طرح کا ایک کنیکشن بلڈ اپ ہو چکا ہے عوام اور عمران خان کے درمیان اب اسے توڑا نہیں جا سکتا یہ بات تک انہوں نے مانی کہ عمران خان انڈیفیٹیبل ہے اور اس وقت انہیں ہرانے کے لیے یا تو آر ٹی ایس جیسی کوئی واردات ڈالی جائے سسٹم بیٹھ جائے کوئی رات و رات معاملات ہو جائیں اور کوئی دھاندلی ہو جائے اس طرح تو ہرائے جائے تو ہارے ورنہ عوام عمران خان کو نہیں ہارنے دے گی اب شہباز شریف کو دیکھ لیں کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ عمران خان کے تعلقات بہتر ہوتے دیکھ کر ان کی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے اور پریشر فیل کیا جا رہا ہے اور جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ خان کسی طرح ان کے ساتھ بیٹھ جائے یہ اس وقت ایسی پریشانی میں ہے کہ کسی طریقے یا تو عمران خان فوج کے ساتھ لڑ لے یا ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے اسی صورت میں ہماری بقاہ ہے ورنہ ہم بچتے نظر نہیں آ رہے ہیں اب جنرل امجد شیب جو کہ ایک انتہائی اہم ترین شخصیت ہیں اور پاکستان کے تمام تر معاملات کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں نہ صرف سیاست کو بلکہ فوجی معاملات کو انٹرنیشنل ریلیشنز کو انہوں نے ایک بہت بڑے خطرے سے خبردار کیا ہے جنرل باجو اور ان کی ٹیم کو اور اس وقت انہیں بہت نظر رکھنی پڑے گی ایک تو یہ کہ ڈالر رات و رات بلندی پر جا کر اچانک واپس کیسے آیا اور کس کس نے پاکستانی کرنسی کے ساتھ کھلوار کر کے مال بٹو رہا یہ ایک بہت بڑا انہوں نے انکشاف کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مقتدر حلقوں کو اس وقت سامنے آنا پڑے گا اور انہوں نے ماضی سے بھی کچھ مثالیں دی ہیں اور یہ سب بیکز جو بھر کر لے جائے گئے ہیں اور اب جو کرنسی نیچے آئی ہے یہ سب نے مال بٹو رہا ہے اس میں بڑی بڑی دیہاڑیاں لگی ہیں پھر ایک اور خطرناک چیز سے انہوں نے خبردار کیا تارک فاطمی ناظرین اکرام یہ ایک ایسا کردار ہے جو ڈان لیگ کے تناظر میں سیک کیا گیا جیسے ہی امپورٹڈ حکومت آئی انہوں نے تارک فاطمی کو واپس اسی عوضے پر براجمان کیا ریزسٹنس آئی انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا لیکن پھر اچانک رات کی تاریکی میں تارک فاطمی کو دوبارہ معامن خصوصی انہوں نے بنایا فارن افیرز کا اب تارک فاطمی امریکہ گیا وہاں پر بڑی اہم ترین اس کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کا دفتر خارجہ کہتا ہے کہ تارک فاطمی سرکاری دورے پر نہیں ہے لیکن وہاں امریکہ میں پاکستان کا سفیر تارک فاطمی کو ساری اوفیشل میٹنگز میں کمپنی کر رہا ہے اور اس طرح سے سفیر کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں جاتا جب تک حکومت کی طرف سے نہیں کہا جاتا اس وقت فارن اوفیس جھوٹ بول رہا ہے یا پھر وہاں پر جو تصویریں ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں تو ایک بہت بڑے میمو گیٹ کی تیاری کی جا رہی ہے جس طرح سے ایک میمو گیٹ سکینڈل آیا تھا اور جس طرح سے زرداری نے حسین حکانی کے ذریعے ایک پورا سسٹم چلایا تھا جنرل امجد شیب نے یہ بات بڑی واضح کہی ہے کہ مقتدر حلقے اس بات کا پتہ لگوا لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ملتے رہ جائیں یہ باکستان کے اندر خان کے ساتھ ایک گیم ڈلوا کے مقتدر حلقوں کو خان کے ساتھ متھا لگوا کر یہاں سے بھی فائدہ لے رہی ہیں وہاں پر امریکہ میں تارک فاطمی جیسے کردار سے اگر خیر کی توقع مقتدر حلقے رکھ رہے ہیں تو یہ ایک ایسا وار ہے ایک ایسا کردار ہے جسے ڈان لیکس کے تناظر میں سیک کیا گیا تھا وہ اسی سیٹ پر واپس آ کر دوبارہ امریکہ میں کیا کرنے گئے ہیں اس پر مقتدر حلقوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور خطرے کی گھنٹی جرنل امجد شویب نے بجا دی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا